الحمدللہ و قفا و سلام علی عبادہ اللہزین استفاق اللہ تعالی نے انسان کو یہ کمال دیا ہے کہ وہ ہر علم میں اس کی استلاحات وضع کرتا ہے ایک بچہ جو انجینئر ہے ٹیچر اسے سکھاتا ہے کہ بیٹے یہ زابیہ اور اینگل ایسے بنتا ہے زابیہ کیا ہوتا ہے اینگل کیا ہوتا ہے ٹرائینگل کیا ہوتا ہے یہ سب چیزیں وہ بچے کو سکھاتا ہے اور جتنے بھی انجینئرنگ یا جیومیٹری پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ سب باتیں کھیل ہیں ڈاکٹر جب پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ بلڈ پریشر ہے یہ پلس نارمل ہے یہ سب چیزیں ان کی اپنی استلاحات ہیں اور ہر آدمی ان چیزوں کو نہیں سمجھتا فقہہ کا اپنا ایک علم ہے کہ یہ چیز فرض ہے یہ واجب ہے یہ سنت موقعہ ہے غیر موقعہ ہے تو اسلام کا قانون کا اپنا ایک مزاج اور اس کی استلاحات ہیں تصوف کا بھی یہی حال ہے فلسفے کا بھی یہی حال ہے اور دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جس کی اپنی ٹرمانالوجی نہ ہو علم کلام فلسفہ اور صوفیہ جب تحریر کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کائنات آیانِ ثابتہ میں ہے اور ہم سب آیانِ ثابتہ میں تھے اور اب بھی ہیں عین عربی میں کئی معانی میں استعمال ہوتا ہے عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں قررت العین آنکھ کی ٹھنڈک قررت العینین دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک عین منار عین پتھر عین کسی چیز کی اصل اوریجنلی کیا ہے اور عین جب ثابت ہو جائے مضبوط ہو جائے وہ اصل پکی ہو جائے اور اس میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہ ہو تو وہ عینِ ثابت اللہ کا علم ہے ہمارے اور آپ کے علمیں پوری کائنات کے علمیں مخلوق کے علمیں ہر جگہ کمی بیشی ہو سکتی ہے مگر آیانِ ثابتہ اللہ کو جو علم ہے جو ہے سو اگزیکٹ ہے ہم سب کے سب اللہ کے علمیں تھے اور ہیں کائنات میں کچھ نہیں تھا نہ ٹائم تھا نہ جگہ اور سپیس تھی عام انسانی عقل سے یہ معورہ چیز ہے اور صوفی جب اپنے مراقبات میں ذات پاک کے مراقبات میں پہنچتا ہے تو اسے خدا کبھی کبھی یہ چھلک دکھاتا ہے کہ اس کائنات سے پہلے کیا تھا اور تم کیا تھے پس یہ ذرا سا دشوار ہے کہ انسان سمجھے کہ میں آیانِ ثابتہ میں سے تھا آیان آین کی جمع ہے ایک آپ ہیں جو آین ہیں دس آپ جیسے آین اگزیکٹ چیزیں اللہ کے علم میں یہ آیان ہو گئی اور ثابت اس لیے کہ اللہ کے علم میں جو ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے یہ آیانِ ثابتہ ہیں بڑی باریک بات ہے اسے سمجھو اور علم کی یہ باریک باتیں اور موٹی باتیں نہ سمجھنی ہو کہیں اور چلے جاؤ نفل پڑھو بڑی باریک بات یہ ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ کے علم میں اب تو ہے ہی ہے پہلے بھی تھی اور یہ پولی کائنات آینِ ثابت ہے ہم سب آیانِ ثابتہ ہیں جب ہم سب آیانِ ثابتہ تھے اور اس کائنات میں ٹائم نہیں تھا سپیس نہیں تھی تو وجود کس کا تھا صرف اللہ کا اس کے علاوہ کوئی نہیں یہ ہے وحدت الوجود سمجھے اسی لئے موانا روم نے مسلوی میں یہ کہا کہ ابنِ عربی موانا روم یہ بہت بڑے دعائی ہیں وحدت الوجود کے ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے ڈاکٹری کی ایک کتاب ہے انجینئر کی ایک کتاب ہے کمپیوٹر کی ہے دین کی ہے فلسفے کی ہے موانا روم نے مسلوی میں ایک جگہ کہا کہ میری ساری مسلوی جو کچھ بھی میں لکھ رہا ہوں یہ ساری وحدت الوجود ہے اور وحدت الوجود کے علاوہ کوئی چیز میری اس کتاب میں نظر آئے تو سمجھو کہ یہ بت ہے اس کو توڑ دینا پوری مسلوی کا خلاصہ وحدت الوجود ہے یعنی وجود کا ایک ہونا بس تو جب ہم سب آیانیں ثابتہ تھے آسان لفظ میں کہ اللہ کے علم میں تھے بغیر کسی تشبیح ماذ اللہ استغفراللہ صرف انسانوں کے سمجھنے کے لیے عرض کیا جاتا ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ نے جمعے کے بعد کھانا کھانا ہے یہ کھانا فی الحال آپ کے عین ثابت آپ کے علم میں اور کہتے ہیں وحدت الوجود اور صوفی کہتے ہیں اس حد تک اپنے آپ کو فنا کرو کہ تمہارا وجود مٹ جائے تم اپنی عین ثابت میں اصل میں واپس چلے جاؤ تم کچھ نہیں یہ آیان ثابت ابن عربی رحمت اللہ نے اس پہ بہت لکھا ایک صاحب اپنی محبت سے تشریف لائے تو کسی دوست کے انہوں نے کہا یہ ہیں ہمارے ہاں درست دیتے ہیں انہوں نے کہا سنتا بھی ہوں اور تم لوگ وحدت الوجود اور یہ اور یہ سب گمراہی کی چیزیں ہمیں سیدھی سیدھی کتاب السنت کی بات بتاؤ ابن عربی ملحد تھا فلان ایسا تھا فلان ایسا تھا تو لائبریلی میں کسی کام میں تھے تو ہم نے فدوحات مکیہ ابن عربی رحمت اللہ نکالی چائے آگئی تو ہم نے پیش کی مران یہ ابن عربی کی ہے یہ پوری ایک جلد ہے اس کو کہیں سے کھول کے ایک سطر ایک لائن مجھے سمجھا دیں کہ مران کہتے کیا وہ اس عین ثابت کا ترجمہ نہیں کر سکے میں نے کہا خدا کا خوف کرنا چاہیے جس آدمی کے علوم کی دو لائنز آپ نہ پڑ سکیں آپ اتنا بڑا فتوہ دیں کہ ملہد اور کافر ہم سب آیان ثابتہ میں سے تھے اور آیان ثابتہ میں پہلی چیز اللہ کے علم سے ٹپکی اور وجود میں آئی کون سی تھی عقل تھی قلم تھا کیا چیز تھی یا پھر سیدنا آدم علیہ سلام تھے یا پھر مٹی تھی یا پانی تھا ہر طرف فقہ اور صوفیہ بہت گئے ہیں اور ہر ایک اپنی سنت کتاب و سنت سے لاتا ہے اکدس اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ رسول مطا وجبت لکن نبوہ آپ کو نبوت اللہ نے کب دی تھی آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام کی روح انتظار کر رہی تھی کہ آدم کے جسے میں ان کے جسد میں مٹی کے پھتلے میں داخل ہو جائے اور اس دوران اللہ نے مجھے اس وقت بھی میری روح کو نبی بنا دیا اس لیے حضور اکدس صلی اللہ علیہ سلم اس وقت بھی نبی تھے اب بھی نبی سب سے پہلی چیز اللہ نے جو پیدا کی اور پھر ان میں سے اللہ نے پہلی چیز ایک اور پیدا کی جو غیر مادلی تھی یہ غیر مادلی اشیاء پہ انشاءاللہ اندہ بات کریں گے اور اللہ نے ٹائم کو بنایا اور اللہ نے ٹائم کو کھڑا کیا اور اللہ نے کہا کہ زمانے تم میری مخلوق ہو لیکن میں نے تقسیم کر دیا عالم خلق کو الگ اور عالم عمر کو الگ اور خلق پہ موت آئے گی عمر پہ موت نہیں آئے گی خلق کو میں فنا کر دوں گا عمر کو فنا نہیں کروں گا میرا اپنا اختیار ہے چاہوں تو خلق اور عمر دونوں فنا ہو جائیں چاہوں تو دونوں پہ باقی رکھوں لیکن خلق میں تغیر واقع ہوگا عمر میں تغیر واقع نہیں ہوگا قرآن جو کہتا ہے نا اَلَا لَوَ الْخَلْقُ وَالْأَمْرِ لوگو عمر قد کی دنیا بھی میری ہے خلق کی دنیا بھی میری ہے اس آیت کو سمجھنے سمجھانے اور پڑھنے پڑھانے کے لوگ نہیں رہے وگرنہ یہ ایسی آیت ہے کہ اللہ کا بندہ کوئی اس پہ سوچ اور فکر کرتا رہے ہزار برس بھی ایک منٹ کے برابر نہیں بنتے اتنی گہری بات ہے کہ اللہ نے تقسیم کر دی اور کہا کہ خلق ہے ہم اسے فنا کریں گے یہ خلق ہے اس کا علم ڈاکٹرز کو مل کیا یہ تقلیق ہے مٹی میں مل جائے گی ختم ہو جائے گی مٹی سے پھر کچھ اور بن جائے گا پھر کچھ اور بنتا چلا جائے گا اور ایک روح ہے یہ عالم امر ہے عالم امر کو کہا کہ تجھے پہ انعیات کریں گے تو میرے خاص انعیات کا مورد اور مرکز ٹھہرے گی روح کو کہا کہ تمہیں فنا نہیں کریں گے چاہے تو چاہے سو کرے یہ تقسیم ہو گئی عالم خلق اور عالم امر اور زمانے کو عالم امر سے پیدا کیا ٹائم اس یہ ٹائم پہ فنا نہیں ہے یہی پہنچ کر ہندووں میں اور ہمارے عقیدے میں فرق پڑ جاتا ہے ہندو کہتا ہے کہ مادہ روح اور ٹائم ان تینوں چیزوں پر کوئی فنا نہیں ہے لہذا یہ خدا ہیں ہم ہم کہتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں عالم امر میں سے ہیں ان پہ فنا نہیں ہیں یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن ایک حیثیت سے یہ عالم خلق ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ جب چاہے ان پر فنا تاری کر دے وہ کہتے ہیں نہیں یہی حال نیوٹن کا بھی تھا اسے کہا مادہ نہ پیدا ہوتا نہ تباہ ہوتا بلکہ ایک کنورجن اس میں ہوتی ہے تو اس کے مقابلے میں ہمارا عقیدہ شروع سے یہ تھا کہ مادہ میٹر اس کو کریئٹ اللہ نے کیا ہے جب چاہے اس کو فنا کر دے اور جب چاہے حالتیں تدیر کر دے اور نہ کرے کون پوچ سکتا نیوٹن کو پڑھ کاش ہمارے بچوں میں اسے کوئی پڑھتا ایک وقت تھا جب ہم نے ایک سیریز ریکارڈ کروائی کی کہ مشرق نے مغرب کو کیا دیا مغرب سے ہم نے کیا لیا ہم نے کیا مغرب کو دیا اور ایک پہنچ کے موقع پہ ہمیں چھوڑنی پڑی کیونکہ کتابیں نہیں مرتی تھی اس زمانے میں ایک تحریر نیوٹن کی پڑی آئنسٹائن کی پڑی اور ہم حیران ہوئے ہمیں بار بار شبہ ہوتا تھا اس بات پہ کہ یہ تحریر آئنسٹائن کی اور نیوٹن کی ایسی چیزیں یہ سورہ اخلاص کا کل ہو اللہ احد کا ترجمہ ہے اس کی نیوٹن کو تو انہیں پتا چلے گا کہ یا تو کسی صوفی کے ہتھے چڑ گیا تھا اور یا پھر اس نے تصوف کی کتابوں کا متعلق کر لیا تھا اور آئنسٹائن کو جب پڑھیں گے اور اس کی تحریرات کو اور ان چیزوں کو تو اس میں سب نوزے جو بہت بڑا یرودی فلسفی آپ کی ذات و صفات پر بحث کرتا ہے اور جو ہمارے مراقبہ ذات کے بڑے بڑے اس کے نتائج صوفیہ لکھتے ہیں ابن عربی اور صاحب ابن عربی اور عطار اور سنائی اور علامہ اقبال یہ آدمی بھی انہی خطوط پر چل کے ان نتائج تک پہنچا ہے تھا یہودی لیکن یہ وحدت الوجود جس کا ہم نے آپ کو بتایا یہاں تک پہنچا ہے وہ اسی کے قریب قریب لکھتا ہے کہ وجود ایک ہی تھا اور ساری کائنات آیان ثابتہ میں تھی اس آیان ثابتہ سے اللہ نے عالم عمر سے جن چیزوں کو نکالا وہ تو آئندہ بات کریں گے اس پہ بھی اس پہ سے ایک چیز اللہ نے کھڑی کی اور اللہ نے کہ تم ٹائم ہو تم زمانہ ہو ہم تمہیں پیدا کر رہے ہیں اور تم پر موت وارد نہیں ہوگی اور ہم تمہیں بھیجیں گے اور دیکھو پوری کائنات بارہ حصوں میں ہم تقسیم کر رہے ہیں اللہ کہتا ہے جس دن ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہم نے ٹائم کو تقسیم کر دیا ان عدت الشہور لوگو دیکھو ان عدت الشہور مہینوں کی تعداد تمہارے پروردکار کے آن اتنا عشر بارہ ہے یہ بارہ مہینے اللہ نے تقسیم کیے اور منع کیا کہ کبھی اپنا سال تیرہ مہینوں کا نہ کر لینا کبھی اپنا سال چودہ مہینوں کا نہ کر لینا جیسے یہ ہندو کر لیتے اللہ نے فرما انما نسی اور تیرہ اور چودہ مہینے اور لیب کا سال اور لوند لگانا زیادت فی کفر انسانوں یہ تمہارے کفر میں اضافہ کرے گا خبردار جو ٹائم کو چھڑا اور پھر اللہ نے کہا کہ چار مہینے میں پیدا کر رہا ہوں یہ بڑی عزت والے ہیں بڑے احترام والے ہیں یہ چار مہینے میرے ہیں ہیں تو بارہ مہینے ہی میرے لیکن چار ماہ ان میں ایسے ہیں خبردار کبھی بھی اسی لئے ساری آیتیں سورہ توبہ میں آئی اللہ نے فرمائے انہ اجدت شہور اند اللہ اتنا شہر شہر لوگو اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں ٹائم کو تقسیم کر کے جب سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کی ہے من ہار بعت حرم لوگو چار مہینے اس میں بہت احترام کے ہیں وہ میرے ہیں خبردار اگر تم میں سے کسی نے جس شخص نے بھی اپنی جان پر ان چار مہینوں میں ظلم کیا ان چار مہینوں میں کسی نے بھی کبیرہ گناہ کرتے کاب کیا اس نے بہت سنگین غلطی کی یہی وہ چار مہینے جاہلیت سے آدم چار مہینے ایسے تھے لوگ اللہ سے ڈرتے تھے بلکل کبیرہ گناہ کے قریب نہیں جاتے تھے کہ یہ مہینہ خاص اللہ کا ہے آپ کے دس گھر ہیں جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ خاص گھر ہے اللہ نے کہا یہ زمانہ میرا ہی ہے خبردار جو اس سے برا کا اسے ہم نے عالم عمر سے پیدا کی ہے اور جس چیز کو عالم عمر سے پیدا کی ہے اس کی تقدیس اس کی تحریم اس کی تبریق اس کی عزت اور اس کا احترام لازم ہے کیونکہ عالم عمر بہت بڑی چیز ہے اسی لئے یہودیوں نے روح کے متعلق پوچھا تو اللہ نے فرمایا کل روح من عمر عمر میں سے ہے اور اللہ نے کہا معاوتی تم من العلم اللہ شیئن قلیلہ اور عالم عمر کے ان لوگوں بہت تھوڑا میں نے کسی کو دیا عبدالللہ ابن عباس رضی اللہ نوائی سائج کو پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جسے اللہ عالم عمر کے علم چار مہینے ٹائم میں کبھی خدا کی نافرمانی کے قریب نہیں جانا اور اسی پہ جنگ بدر ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صحابہ رضی اللہ ان کو بھیجا تھا اور فرمایا تھا وہاں جا کر دیکھو ہے کیا اور یہی جماعت الثانی جو اب ہمارے آن بھی چل رہا ہے یہی مہینہ تھا اور آخری تاریخ تھی اور اہل مکہ نے رجب کا چاند دیکھا اور ان صحابہ رضی اللہ ان کو چاند نظر نہیں آیا یہ سمجھے ابھی ایک دن باقی ہے اور اس میں ہم کاروائی کافروں کے خلاف کر سکتے ان چار مہینوں میں کوئی گناہ تو در کنار جو قتل گاتے تھے اللہ نے جو کہا منہ اربات حرم چار مہینے ان میں پہلا مہینہ یہ رجب کا ہے جو دس دن بعد آ رہا ہے اس کے متعلق اللہ نے کہا خبردار یہ میرا مہینہ ہے اس میں کتہ ان کوئی غلط حرکت نہیں ہونی شاہی شام کو تیر چلایا مسلمانوں نے وہ لگا اور کافر مر گیا ٹھیک ہے یہ تو ہوتا ہی ہے لیکن اربوں نے شور بچا دیا کہ محمد صلی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے جو تعلق دی تھی چار مہینوں کے پاک ہونے کی اس کو بھی توڑ دیا ہے یہ ابراہیم بھی نہیں صحابہ رضی اللہ سمجھتے کہ جماعت سان کا آخری دن ہے وہ رجب کا پہلا دن تھا اور اسی کو رسول اللہ نے حجت الویدار میں بالکل واضح طور پر فرمایا کہ اللہ نے ٹائم جس وقت پیدا کیا تھا جو بالکل ایکزیکٹ سیکنڈ اور منٹ تھا مراد یہ تھی آج میں جو تمہیں واضح کر رہا ہوں میں ٹھیک ٹائم انستدار گھوم پھر کے زمانہ جس وقت پیدا کیا گیا تھا آج ٹھیک وہی وقت آگیا ہے اور میں تمہارے درمیان خطبہ دے رہا ہوں بڑی گہری بات اس پہ فرمایا تھا لوگو یاد رکھو ٹائم پھر سے اپنے آپ کو سٹارٹ کر رہا ہے آج سے اور میں تمہیں بتاؤں چار مہین عزت والے ہیں اور آپ نے کہا ایک ان میں سے رجب ہے اور فرمایا رجب عربوں میں سے کچھ وہ مانتے ہیں کچھ وہ مانتے ہیں یہ جو میں رجب بتا رہا ہوں یہ رجب ہے یہ وہی رجب ہے جو اب بھی آتا ہے اور آٹھ دس دن بعد شروع ہو جائے گا اللہ لکاف لا تظلم فی انہا انفس کم کبھی بھی اس رجب کے مہینے میں اور تین مہینے باقی ہیں انشار میں کوئی گناہ کے قریب نہیں جائے گا جو جائے گا اپنی جان پر ظلم کرے گا اگر فرض کر لو جہنم کے ایک درجے مستف ایسے جانا تھا رجب میں کرے گا تو دو درجے اس کو حاصر ہو جائیں گے جہنم کے اس لیے کہ اس نے تقدس کو پامال کیا جن جیزوں میں اللہ نے تقدس رکھا ہے قریب بھی نہ پھٹ گئے گلی میں تھوک دیتا ہے وہ بھی غلط بات لیکن قابط اللہ میں جا کر تھوک دے اتنا فرق پڑ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ سلاس متوالیات تین مہینے مسلسل ہیں زیقج زلحج اور محرم یہ تین مہینے متواتر ہیں ان نوے دنوں میں تین مہینوں میں کوئی گناہ نہیں کرنا اور چوتھا آپ نے فرمایا یہ رجب ہے اور اللہ نے قرآن میں کہا جو ان چار مہینوں میں کوئی بھی غلط حرکت کرے گا اسے کڑی سزا ملے گی اور اسی لئے مفسرین نے اس میں لکھ کہا کہ جو ان چار مہینوں میں اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیتا ہے اللہ اس کی برکت سے بہت اصلاح بھی فروا دیتے تقسیم ہوئی عالم خلق الگ ہوا عالم عمر الگ ہوا اور اللہ نے عالم خلق میں ایک اور کائنات کھڑی کر دی اور عالم عمر میں بھی اللہ نے ایک کائنات کھڑی کر دی آئندہ انشاءاللہ اس پہ بات کریں موسیقی